اسلام علیکم ورحمت اللہ رد فتنے گوھر شاہی سیریز کا دوسرا پارٹ لے کر حاضر ہے اس پارٹ میں ہم جانیں گے یہ فتنہ جو ہے اس فتنے کی جو کتاب ہے دینِ الٰہی اس کا تنقیدی اور تحقیقی جائزہ دوسرا پوائنٹ یہ جو فتنہ ہے ان کے نزدیک ہر درم اور دین والے لوگ صحیح ہے تیسرا پوائنٹ اس فتنے کا نام کیا کیوں اور کیسے ان تین ٹاپکس پر ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے پہلا پوائنٹ اس فتنے کی جو کتاب ہے دینِ الٰہی جو آپ ابھی اپنی سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں اس کے کور پیج پہ ہی لکھا ہے کہ یہ کتاب ہر مذہب ہر فرقے اور ہر آدمی کے لیے قابلے گور اور قابلے تحقیق ہے اور منکرین روحانیت کے لیے ایک چلینج ہے آپ اس کور پیج پہ ہی دیکھ رہے ہیں ہندووں کا سکھوں کا اور کریشنوں کا لوگو بھی بنا ہوا ہے آپ لوگوں کو میں ایک بات بتاتا چلوں ان لوگوں کے نزدیک ہندو ہوں یا سکھ ہوں یا دیگر مذہب کے لوگ جو ہے وہ بھی صحیح ہیں میں ہی آپ کو کوئی فرضی بات نہیں کہہ رہا ہوں ان لوگوں کے نزدیک وہ بھی صحیح ہے انشاءاللہ اس پہ ہم مزید بات کریں گے یہ جو مکشر قسم کا فتنہ ہے ان کے عقائد کئی مذہبوں سے ماخوض ہے خود انہوں نے گوہر شاہی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ مسجد مندر اور گرجہ گروہ میں جایا کرتے تھے اور یہ جو گروہ گنٹال ہے گوہر شاہی اس کے جو چلے خاص یونسل گوہر ہے وہ ایک لائیو ویڈیو میں ایک ہندو لڑکی سے ویڈیو چیٹ پہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ ہندو نعوذ باللہ سم نعوذ باللہ وہ بھی صحیح آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں جو لڑکی کے ساتھ وہ ویڈیو چیٹ پہ بات کر رہا ہے اور ہندووں کو صحیح قرار دے رہا ہے کسی دین دھرم سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کا دین کوئی بھی ہو آپ ہندو ہو مسلم ہو کرسچن ہو جو ہو کوئی بھی ہو جن کو اللہ سے محبت کرنی ہوتی ہے اللہ ان سے محبت کر لیتا ہے بھلے آپ کا کوئی دھرم ہو یا نہ ہو ہم دل چینج کرتے ہیں ہم کسی کا دھرم چینج نہیں کرتے ٹھیک ہے سارے دھرم اچھے ہیں بس اللہ مل جائے کوئی اسے اللہ کہتا ہے کوئی اسے بگوان کہتا ہے ہے وہ ایک ہی سب ایک ہی رب کو پوچھتے ہیں سب ایک ہی رب کو مانتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ رب تبارک وطالعہ کو قرآن اس کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے رب تبارک وطالعہ قرآن مجید فرقان حمید پارتین سورہ العمران آیت نمبر انیس میں ارشاد فرماتا ہے اند الدین عند اللہ الاسلام بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے یعنی اللہ تبارک وطالعہ کے نزدیک قابل قبول دین صرف اسلام ہے اور یہ گرو گنٹال یہ گرو گنٹال کا چیلے خاص یہ ہندووں کو بھی صحیح قرار دینے پر طلاع ہوا ہے حتاکہ قرآن مجید فرقان حمید پارتین سورہ العمران آیت نمبر ایٹی فائیو میں رب تبارک وطالعہ ارشاد فرماتا ہے اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا رب تبارک وطالعہ کا قرآن ڈریکٹلی خلم خلا یہ بات بیان کر رہا ہے کہ دین قابل قبول صرف اسلام ہے جو کسی اور دین کی طرف چلا جائے گا وہ آخرت میں نقصان ہی نقصان اٹھائے گا اب آپ خود گور کر لیں کہ یہ فتنہ کہاں جا رہا ہے اب آئیے تیسرے پوائنٹ کی طرف اس فتنے کا نام کیا ہے ایک مزیدار بات بتاؤں اس فتنے کا نام انہوں نے رکھا ہے دینِ الٰہی دینِ الٰہی اس کا نام رکھا ہے اور اس کی دلیل یہ قرآن مجید سے دیتے ہیں یہ جو دینِ الٰہی اس فتنے کا نام انہوں نے رکھا ہے اس کی دلیل یہ رب تبارک وطالہ کے قرآن سے دیتے ہیں جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید پارتیس سورہ نصر کی آیت نمبر دو میں رب تبارک وطالہ ارشاد فرماتا ہے وَوَعَيْتَنَّا سَيَدْخُلُونَ فِي دِینِ اللَّهِ اَفْوَاجَ اور اس میں یہ جو لفظ دینِ اللَّهِ آیا ہے اس سے یہ مراد اپنا یہ باطل فرقہ اپنا یہ باطل فتنے یعنی دینِ الٰہی کے ماننے والے لوگ ہیں ان سے ایک سوال ہے قرآن پاک میں رب تبارک وطالہ نے بارہا اس طرح فرمایا ہے کہ اللہ تبارک وطالہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور وہاں پر جو لفظ آیا ہے وہ آیا ہے سابرین اور اب اگر کوئی اٹھے شخص اٹھے اور اپنے نئی نئے عقائد گڑھ کر ایک نیا مذہب بنائے نیا مذہب کی تشکیل دے نئے فرقے کی تشکیل دے اور اس کا نام سابرین رکھے اور کہیں کہ قرآن مجید کے مطابق رب تبارک وطالہ ہمارے ساتھ ہے کیوں ہمارے اس فتنے کا اس فرقے کے نام سابرین ہے اور رب تبارک وطالہ قرآن مجید میں اس طرح فرماتا ہے تو ان کا یہ کہنا کیسا ہے ان کا ادنا کہنا کافی ہوگا بلکل نہیں کیونکہ یہ استدلال ہی باطل اور غلط ہے اسی طرح یہ فتنہ اپنی منمانی تشریحات قرآن پاکی کرتا ہے یعنی قرآن مجید کے ترجمے میں رد و بدل کر کے عوام کے ذہن و دل و دماغ میں ذہنوں میں وساوز ڈالتا تو اللہ تبارک وطالہ اس فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے بچائے تو اپنے ایمان کی فکر کرتے ہوئے اپنے دوست احباب کے ایمان کی فکر کرتے ہوئے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرے تاکہ دوسرے احباب بھی اس فتنے سے بچ سکیں ملتے ہیں انشاءاللہ عز و جل رد فتنے گوھر شاہی کے تیسرے اپسوڈ میں تب تک کے لئے السلام علیکم